بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم بھئی آج جائنا وہ گھر میں بن رہا ہے ساگ سرسو کا تو میں نے کہا کیوں نہ اس کو جلدی سے شوٹ کر لوں تو کچھ اس میں سے جائنا ویڈیو میس ہو گئی ہے اور بیک گراؤنڈ کی جو آوازیں ان کو پلیز آپ لوگ اگنور کیجئے گا بہرحال خیر یہ ساگ بن رہا تھا تو میں نے کہا چلو اس کو شوٹ کر لیتی ہوں یہ ساگ کا تقریباً ایک کلو کی قریب ساگ تھا اس میں ہم نے بتوے کا ساگ لیا تھا وہ آدھا کلو ڈالا ہے اور آدھا پاو میتھی ہے اور ٹیمارٹر تھے ہرے والے اور ہرے والا لہسن تھا تقریباً دو بڑے ٹیمارٹر تھے ثابت لال مرچے تھی اور دھنیا اور یہ لہسن کے چار سے پانچ جویب جائے گو ہم نے لے لیا تو اس کو سب کو نہ اوبال لیا ہے اور یہ دیکھیں وہ ہری مرچے بھی ڈالنی تھی اس میں تقریباً چاہ سے پانچ اور اس کے بعد ہے نا بس ساگ نے اس کو کیا کرنا ہے اب میں گرائنڈ کرنے جا رہی ہوں تو چلتے ہیں اس کو پیسنے کے بعد ملتے ہیں تو جانا آپ نکال لیتے ہیں مکر کا آٹا ہے یہ ہمارے پاس تقریباً میں لے رہی ہوں دو کپ سے قریب ٹھیک ہے یہ اس میں 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 نے ڈالا مکر کا آٹا ایسے بڑی مشکل سے اس کی روٹی ڈیوٹی ہے لیکن جائے وہ ٹرائے کرتے ہیں اور کہ کیسا بنتا ہے بس سیمپل وہی نمک کے ساتھ میں تقریباً دو کپ سے دھائی کپ لے 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 کیونکہ یہ تازہ ہی گھومیتا ہے اور اسی وقت بنا لو تو جائے نا وہ بن جاتی ہے روٹی بننا نہیں بنتی بڑی مشکل سے بنتی ہے بھائی جیسے ہی ہم آٹا گون کے ایک طرف رکھ دیں گے دوسری طرف ہم نے یہ ساگ جتنا بھی ہم نے اس کو ہم نے پیس لیا ہے اور پیسنے کے بعد ہم نے اس کو ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دیا ہے تقریباً آپ نے اس کو 20 سے 25 منٹ پکانا ہے تاکہ یہ اچھے سے کک ہو جائے اور اس کے بعد جناب ہم جائے وہ اپنی روٹیاں بنانا سٹارٹ کر دیں گے ہلکا سا اور گریس سے کریں گے اپنے ہاتھ کو گریس اور ایسے پیڑا بنان لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس طرح پلاسٹک شیٹ پر اس کو بچھا لینا ہے کیونکہ یہ ڈائریک بیلن سے بیلی نہیں جائے گی اس کے اوپر دوسری پلاسٹک شیٹ رکھنی ہے آپ نے بہت ہی ہلکے ہاتھ سے آپ نے آرام آرام سے اس کو جو ہے روٹی کو بیل لینا ہے اور زیادہ اس پر زور آزمائی نہیں کرنی ہے مرنہ یہ صحیح نہیں بھی لے گی اور گول تو بلکل بھی نہیں بھی لے گی بس آپ کی اتنی شیپ بن جا کافی ہے بس آپ نے پہلے سے تاوہ گرم کر لینا ہے اور اس پر روٹی کو پھیلا دینا ہے اس کے بعد ہلکا سا آئل ڈالیں گے دیسی کی ڈالیں گے اور اس کو سیک لیں گے جلدی سے اور پہلے ایک سائٹ پک جائے گی تو ہم دوسری سائٹ سے اس کو پکا لیں گے دونوں سائٹ جب ہماری دن ہو جائیں گی ہم اس کو ہاتھ سے چمچے گی مدد سے اس کو پریس کر کر کے سیکیں گے تاکہ ہماری مکعی کی روٹی ہے وہ درہ کرسپی سی بن جائے ایک سائٹ سے جب دن ہو جائے گی تو ہم دوسری طرف بھی سی تہاں سیم پروسس کریں گے کہ ہم نے اس کو ہلکے ہاتھ سے گھی دال کے یا پھر تھوڑا سا آرل ڈال کے اس کو سیکتے جانا ہے جیسے اس ہی کی پلیٹ میں نکال لیں گی ہمارا ساگ تقریباً جائے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور پک گیا تھا اچھا کسا ہاں اس سٹیج پہ ہم نے اس میں دو ٹیبل سپون مکعی کا آٹا گھول کے ڈال دیا ہے اور بس اس کو ہم ساتھ ساتھ بناتے جا رہے ہیں اور دیکھیں یہ آٹا ڈالنے کے بعد اس کا جیسی ٹھیک ہونا شروع ہو گا تو سمجھیں بس ہمارا ساگ ریڈی ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اس میں بھگار لگا دیں گے اور بھگار کے لیے جو جو انگریڈینٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ابھی جب تک ہم تھوڑا سا ریس دیتے ہیں اپنی روڈیاں پکا لیتے ہیں اور بھگار میں ہم نے ڈالا تھا لیسن، ثابت زیرہ، سواری ثابت زیرہ تھا اور ثابت لال والی میرچے تھیں اور ہم نے اس میں دیسی گی کا بھگار لگایا ہے آپ نے چیز سے ساتھ لیسن کے جو لینا ہے اور چار پانچ جو سابت لال میرچ لینی ہے اور ایک ٹیبل سپون بھگی سا فیزیرہ لینا ہے اس کو گرم کرنا ہے اور اس کا بھگار لگا دینا ہے اوپر سے ہم اس میں ایک ٹیبل سپون اور مزید دیسی گی ڈال دیں گے سرف کرتے ہوئے اور یہ ہمارا مزیدار سا گرم گرم سرسو کا ساگ اور مکری کی روڈی تیار ہے نیکس ایسی پی تک اپنا بہت حیال رکھئے گا اللہ حافظ